اسلام علیکم دوستو کیسے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اس ٹائم میں مسجد نبی میں موجود ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبی کیا صبح کا انتہائی خوبصورت منظر ہے اگر آپ نے مسجد نبی آتے ہیں اور صبح کا یہ منظر نہیں دیکھتے تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا صبح کے ٹائم بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ سارے فرشتے آگئے ہیں اور نور ہی نور ہے میرے سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ صبح کے ٹائم نازمی پہ یہاں پہ آئیے کیجئے گا آج میں آپ کو چار مقامات کے زیارت کر رہا ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جوہنا ہم تین سو گیارہ نمبر گیٹ سے باہر نکل لیں تین سو گیارہ نمبر گیٹ کو آپ یاد کر لیں سب سے پہلی جو زیارت ہیں وہ مسجد غمامہ ہے یہ وہ مسجد ہے جیسے بادلوں کی مسجد بھی کہا جاتا ہے غمامہ عربی میں جوہنا بادلوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ مدینہ میں کہتے ہیں کہ کافی عرصے کے لئے بارش نہیں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے جب درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے دعا کی تو جانا مدینہ میں بہت زیادہ بارش ہوئی سات دن تک بارش رہی اس وجہ سے اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا اس مسجد کو مسجد عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز یہاں پہ پڑھائی تھی اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسکہ بھی یہاں پڑھی بارش کے لئے اور اس کے بعد مدینہ میں کہتے ہیں خوب بارش ہوئی اسی مسجد کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جیسے جوہنا ابھی مسجد بنا دیا گیا ہے آپ کو بالکل سامنے یہ جوہنا مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتہائی خوبصورت منظر ہے ان دونوں مساجد کا فاصلہ مسجد ابوی سے تقریباً تین سو میٹر ہے جنس کے آپ دو سے تین میڑ میں جوہنا یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو ان زیارات پہ لازمی ہے یہ گا انتہائی خوبصورت منظر ہوتا ہے اور آپ صبح آئیں گے تو آپ کا یہاں سے جانے کو جی ہی نہیں کریں گا اب یہیں سے جوہنا ہم آگے جاتے ہیں اور آپ کو مسجد عثمان مسجد زنورین کی زیارت جوہنا کرواتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں صبح کا انتہائی خوبصورت منظر یہاں سے ہم جی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو مندینہ کے جو نئی بس چلیے زیارات کے لیے یہ سامنے آپ اس کا سٹیشن بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ دس مقامات کی زیارات کرواتی ہے اور سو ریال لیتی ہے وہ یہاں سے بھی جاتی ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے مسجد قبع جانا تو یہ سامنے یہاں سے یہ دو ریال لیتے ہیں ٹیکسی والے اور آپ کو یہ مسجد قبع بھی جیل لے کے جاتے ہیں تو آپ یہاں سے مسجد قبع کے لیے بہت آسانی جا سکتے ہیں اچھا اسی طرح ہم اپنے سفر ابھی جاری رکھیں گے اور بالکل سیدھا جائیں گے کہیں پی بھی نہیں موڑیں گے جو ہم سیدھا جائیں گے تو سامنے ہمارے پاس مسجد عثمان جینا آ جائے گی مسجد عثمان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو کہ مسجد عثمان جینا زیادہ تر بند ہوتی ہے اور مجھے یہاں کے لوکل دن بھی بتایا کہ یہ پورا سال بند ہوتی ہے ایڈ روڑ نو کہ اس کو کسی ٹائم کھولتی بھی یا نہیں بڑھتی ہے کہ میجارٹی لوگ نے یہی کہا کہ یہ پورا سال جائنا یہ مسجد بند رہتی ہے سب دوستوں سے رکست ہے کہ قائلی میرے چینل کو جائنا سبکرائب کر دیں اور میرے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں میں اور بھی کاف انٹرومیٹو ویڈیوز آپ کے لیے جائنا لاتا رہوں گا یہ ہم لوگ مسجد عثمان کے پاس پہنچ کے بلکل قریب آگے سامنے جو انہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد عثمان ہے یہ انتہائی خوبصورت منظر اور آپ ان سب مقامات کے زیارت دس سے پندرہ منڈ میں کر سکتے ہیں چار زیارت بلکل قریب ہے اور کافی بھائیوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تو کارلی اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ باقی لوگوں کو پتہ ہو اور یہاں پہ جو انہیں ان مقامات کا زیارت کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد عثمان کا خوبصورت منظر اور یہ سامنے جو بریج ہے اس سے جو ہی ہم کراس کریں گے تو سامنے جو انہ مسجد بلال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو انہ مسجد بلال ہے بلکل اس کے قریب یہ مسجد عثمان اور اس کے سامنے جو انہ مسجد بلال ہے اگلی روڈ کراسٹ کرتے ہوئے کافی اتیاط کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ گھڑیاں کافی تیز آتی ہیں یہ سامنے ہمارے مسجد بلال ہے اور مسجد بلال کے بارے میں بتاتا چلو کہ مسجد بلال جو ہے صرف نماز کے ٹائم کھولتے ہیں پانچ نماز کے ٹائم کھولتے ہیں اور یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے جو نہ کھولی ہوتی ہے میں تو جس ٹائم گیا تو وہ نماز کا ٹائم گزر چکا تھا اور مسجد جو ہے نہ بنتی لہٰذا میں نے نوافل یہ اب باہری پڑے میں نے بڑی درخواست بھی کہ ان بھائیوں سے مگر انہوں نے علاؤ نہیں کیا تو صرف نماز کے ٹائم کھولتے ہیں اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہو اس کے علاوہ علاو نہیں کرتے اور یہاں پہ بہت زیادہ کبوتر تھے میں نے تو مسجد نبی میں کسی مقام پہ بھی جو ہے نہ اتنے زیادہ کبوتر نہیں دیکھا اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے ایک تو صبح کا ٹائم اور اتنے خوبصورت کبوتر سامنے مسجد بلال اس سے خوبصورت نظار آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا وہ تنہا کون ہے اللہ ہوں اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہوں اللہ نہر بابوں کون ہے اللہ ہوں اللہ کیا وہ جیشان ہے اللہ ہوں اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہوں اللہ سب لوگی جان ہے اللہ ہو اللہ اسب ربی جلاللہ اللہ ہو اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ اللہ ہو اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ ہو اللہ لیکی دہا ان اللہ اللہ ہو اللہ محمد صلی اللہ